بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو چلیں جی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی مسالے والی چکن بھنڈی جو کہ بہت ہی آسان سی اور سادہ سی ریسپی ہے اور فٹا فٹ سے تیار ہونے والی ریسپی ہے تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور آپ کو اس ویڈیو میں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا دیکھئے ایک جلک دولر پلیٹس جو ہیں وہ لگ رہی ہیں باہر انہوں نے ساری فیٹنگ کی ہوئی ہے آج انہوں نے اوپر پلیٹس فکس کرنی ہے سارا یہ آپ نے شیٹ وٹ کر لیے یہ کیا کیا ہے یہ کیا کیا ہے چلو ادھر رکھو میں آکے چینج کروں آپ کی شیٹ چلو انہوں نے لالش دیتی ہے کہ جڑا ہے رامنا بویدہ انہوں نے سرپرائز دوا دیتے ہوں انہوں نے سرپرائز میں نو فائٹنگ نو فائٹنگ آج جی یہاں پہ ہے جی صبح کے تقریباً نو بجے کا ٹائم براک کو میں نے بیجا ہے سکول اور جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے سولر پلیٹس جو ہیں وہ لگ رہی ہیں باہر انہوں نے ساری فیٹنگ کی ہوئی ہے آج انہوں نے اوپر پلیٹس فکس کرنی ہے اور اس کا جو ہے اندر والی سائٹ پہ انہوں نے اس کا کنیکشن لے کے آنا ہے تو جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کہا جی بٹے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ وارڈروب جو ہے وہ آپ ساری حالی کریں اس کو انہوں نے ریموو کرنا ہے تو میں پھر یہی سوچ رہی تھی کہ یہ والا ٹیبل جو ہے یہ ریموو کر کے میں ادھر اس سائٹ پہ رکھوں اور جتنے بھی بٹن ہیں وہ کیئر فولی میں اس کے اندر سے نکالوں تاکہ وہ یہ وارڈروب جو ہے وہ ریموو کریں اور پھر وہ اپنا جو ہے وہ کام کریں اچھا جی یہاں پہ ٹیبل جو ہے وہ میں نے موو کر دی ہے تو یہاں پہ انہوں نے اپنی بیٹریز وغیرہ چارجنگ پہ لگائی تھی جو انہوں نے اپنا کام کرنا تھا تو سب سے مزے کی بات صرف انہوں نے اس روم میں ہی گند کھلارا نہیں میرے لئے ڈالنا تھا بلکہ اوپر روف سے انہوں نے کنیکشن لے کے آنا تھا سولر پلیٹس کا جو کہ اوپر والے ہمارے بیڈ روم سے آئے گا پھر یہ نیچے والا لیونگ روم ہے فرنٹ روم ہے اس میں آئے گا پھر یہاں سے نیچے بیسمنٹ میں لے کے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ بیڈ روم یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اوپر سے روف سے لے کے وہ یہاں اس روم میں آئے کورنر میں یہاں کورنر میں سے انہوں نے نکالنا تھا کنیکشن اس کا اور پھر نیچے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ڈسپلی اپنا برتنوں والا وہاں اس کے پیچھے سے انہوں نے کنیکشن نیچے لانا تھا اور پھر نیچے سے انہوں نے بیسمنٹ پہ لے کے جانا تھا کیونکہ الیکٹرک میٹر جو ہے وہ وہاں پہ ہیں انہوں نے وہاں پہ سارا کرنا تھا تو صرف اور صرف فرنٹ روم پہ گندنی میرے لئے پڑنا تھا اوپر بیڈ روم میں بھی پڑنا تھا تے بس آئے سمجھو کہ آج میری بڑی ایفرٹ تے بڑی بیگ جو بھائی سارا دن اے کھلارا سمیٹنا تے نال بچیا نو دہنا تے کاردی سفائی تے سارا کچھ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو میں ویڈیو منا رہی ہوں یہ کنیکشن لیا ہے پہلے اوپر سے بیڈ روم سے نکالا پھر یہ نیچے لے کے آئے ہیں تو یہ برطن میں نے بڑے رام سے پیار سے نکال کے ڈسپلی سے وہاں پہ رکھ دیئے تھے ٹیبل پہ اور منتحہ پہ حاصل نظر میں نے رکھی کیونکہ براپ تو سکول تھا مکائل زیادہ سی بات ہے بھی چھوٹا ہے تو مجھے یہ تھا کہ میرا دینر سیٹ جو ہے وہ منتحہ توڑ نہ دے تو بڑے رام سے پیار سے میں نے وہاں پہ رکھا اور بار بار منتحہ پہ نظر رکھی ہوئی تھی تو ساتھ ساتھ تھی یہاں پہ میں ناشتہ بھی بنا رہی تھی یہ چاہے رکھی تھی اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں ویدر ایسا تھا کہ ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی تو یقین کرو کہ سارے گندے پیر جیڑے دینا بارش آلے اوہ کارپٹ دے اتتے تے کوریڈور ایچ اینا گند نال نال منو اینا فیل ہو رہایا آیا تو یہاں پہ جو ناشتہ میں بنا رہی تھی وہ تھا رات کو میں نے بنائی تھی شلجم اور لیم جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پچھلے ویلوگ میں شیئر کر چکی ہوں جہاں پہ ویلوگ ہتم ہوا تھا یہ اسی سے اگلے دن کا ویلوگ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں نے وسیم کو بولا کہ وسیم انہیں بولیں اٹلیسٹ شوز تو اتار دینا ہے اسی طرح گندے شوز جو ہیں وہ لے کے اندر کاریڈور میں آ رہے ہیں پھر سٹیئرز کے اوپر سے جا رہے ہیں پھر دوسرے روم میں بیڈ روم میں ہر جگہ پہ وہ گندے پیر اپنے جو ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں تو وسیم صاحب کہنے نے نہیں جی وہ بار بار شوز نہیں لا سکتے ہیں انہوں نے جوب ہے انہوں نے کرن دے چل کوئی گل نہیں ہے یہ بات اچھ صفائی کر لی تو وہ تے پھر میں نہیں پتا سی نہ کہ بات اچھ کیویں میں صفائی کرنی چلو برحل یہ کام بھی ضروری تھا تو ناشتے کے ساتھ ساتھ یہ بندیاں بھی میں نے نکالی تھی آج بنانی تھی چکن بندی اور بندیاں میں نے واش کر کے رکھ دی تھی تاکہ وارٹر جو ہے اس میں سے ڈرین ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائیں جب میں دن کو بنانے لگوں گی تو یہ ڈرائے ہوں گی ناشتہ جو ہے وہ دو ہیر سے بن رہے تھے اپنے لئے میں نے پراتھا بنایا تھا لیم اور شلجم کو میش کر کے اچھی طرح سے پراتھے کے اندر لگا لیا تھا اور وسیم کے لئے یہ براؤن بریڈ میں ریڈی کر رہی تھی کیونکہ وسیم پراتھا نہیں کھاتے وہ براؤن بریڈ کھاتے ہیں آج کل ویسے بھی جم شم جا رہے ہیں اور اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے لئے براؤن بریڈ میں نے ریڈی کی اور ساتھ میں ایگ فرائے انہوں نے لینا تھا اور یہاں پہ ایگ فرائے کا بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کرتی چلوں گی کہ کس طرح ہم تھوڑے سے ٹائم میں اندر تک انڈے کو پکا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو فل فرائے ایگ کھاتے ہیں میری طرح کے لوگوں کے لئے نہیں ہیں جو ہاف فرائے کھاتے ہیں اچھا میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ فرائے پین یا دوے کے اوپر اتنا آئل لگا دیتے ہیں اینا چھپڑ کھلوا دیں دیں جو میں بیچ مجنوانی ہے آپ لوگوں نے دیکھا بلکل میں نے طوے کے اوپر ہلکا سا آئل لگا کے تو انڈا ڈال کے اس کو ایک ڈکن کے ساتھ ڈک دیا تاکہ وہ اندر تک فرائے ہو جائے کیونکہ وہ سیم فل بلکل فل ایگ فرائے کھاتے ہیں کہ بلکل ذرا سا بھی اندر سے کچھا نہ ہو ذرا سا بھی انہیں محسوس ہونا تو ادھر ہی وہ چھوڑ دیتے ہیں کھاتے ہی نہیں ہیں کہتے ہیں نہیں میرا دل ہی نہیں کرتا میرا دل خراب ہوتا ہے میں نہیں اس کو کھا سکتا حالانکہ میں جو ہوں میں ہاف فرائے کھاتی ہوں تھوڑا کچھا کچھا سا ہو تھوڑا سا پکا ہو اس طرح کا تو یہ ان لوگوں کے لئے سپیشل تھا کہ جو فل فرائے ایگ کھاتے ہیں اندر تک پکا ہو تو اگر اوپر ڈھکن لگا کے اس کو فرائے کیا جائے تو بڑی اچھے سے اندر تک پک جاتا ہے تو لیکن پھر بھی میری سٹسفیکشن نہیں ہوئی یہی میں پھر بھی انہوں دبا دبا کے چنگی ترہا اندر تک پکایا تاںکہ یہ نا ہوئے کہ باکستے پھر چنگی آوے میں نہیں کھانا لے جائے نا کچھو ورکنگ لارے ورکنگ نہیں ہو پچھو کرن دینا آپ کا فو فو بنا کے دوں آج چل ٹھو لے میکنہ سٹسی سٹس 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 پہ ٹھو پھر چل چلو ادھر رکھو میں آکے چینج کروں آپ کی شر چلو اور یہاں پہ ہے جی دن کا ٹائم بچے میرے سونے کی تیاری پکڑ رہے تھے منتحہ تو ہر سو چکی تھی براک اور مکائل کے سونے کا ٹائم تھا تو ساتھ ساتھ میں روم کی صفائی کر رہی تھی بس انا کھلا رہا ہی کھلا رہا پایا سی ٹوئیز ہی ٹوئیز آر طرف لیکن یہ ایک بات ہے کہ ایک ہی روم میں بیٹھ کے پلے کرتے ہیں نہ تو دوسرے روم میں جا کے پلے کرتے ہیں نہ اوپر تو لیکن جتنی بار بھی چیزیں اٹھا لوں ان کے ٹائز اٹھا لوں تو تھوڑی دیر کے بعد روم کا یہی حال ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے کچن میں جانا تھا ہانڈی بنانی تھی جیسا کہ آپ لوگوں کو آج میں نے بتایا تھا کہ میں بنانے لگی تھی بینڈی اور ساتھ میں چکن مسالے والا بڑی ہی ایزی بڑی ہی آسان سی سادھا سی ریسپی ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میری ریسپی جو ہوتی ہیں وہ کویک اور ایزی سادھا سی ہوتی ہیں تو لیکن مزے دار سی ہوتی ہیں یقین کریں بہت ہی مزے کی بنی تھی تو آئیں چلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں بینڈی گوشت بس چکن میرا جو ہے وہ فرائی ہو گیا اور اس کے اندر میں نے سارے مسالے اٹھ کر لی ہیں جیسے کہ نمک لال میچ حلدی پاودر گرم مسالہ اور اس کے اندر میں نے وہ بھی لسن اور کپیس پی اٹھ کر لی ہے اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کروں گی اس کو میں اچھی طرح سے اتنا بھونوں گی کہ اس کی شبوئی جو ہے نا وہ ساتھ والو کے گھر جانا شروع ہو جائے تو ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ بھنڈی میں میں فرائی کر رہی تھی اے پینڈی گوشت بنانا نا میں کہنی ہاں جبل میند دا کام میں اے اسمجھے توڑیاں دو آنیاں پک دنیاں ہر ایک کا اپنا بنانے کا سٹائل ہے میرا تو بنانے کا سٹائل یہی ہے کہ اب جب بھنڈی فرائی ہو جائے گی الگ سے میں پیاس کا مسالہ بناؤں گی پھر بھنڈی بنا کے تو اس کو چکن کے اندر مکس کریں گی مسالے والی بھنڈی اور یقین کریں کہ ان دونوں کو نا آرام سے نیچے بیٹھو پھر سرپرائز ملے گا سیدھے ہو کے بیٹھو گرڈ بوائے گرڈ گرڈ انہوں نے لالچ دیتی ہے کہ جڑا اتھرام نا بویدہ انہوں نے سرپرائز دوا دیتے ہیں مہنے نا سرپرائز میں نو فائٹنگ منتہ پھر آپ کو سرپرائز نہیں ملے گا نائس بنو بھائی کو سوری بولو اس کو معاف کر دو اس نے آپ سے سوری بولے نا چلو حگی کر دو روا کرو بھائی کو چلو اٹس اوکے آرام سے بیٹھو پھر سرپرائز نہیں ملے گا آرام سے جو بیٹھے گا فائف منٹ کے لیے اس کو سرپرائز ملے گا اوکے اوکے صدقے چلو میں آپ نے بچوں کو سرپرائز دیتی ہوں ٹھیک ہے بس اے دم انہوں ہانڈی بناندہ نائن ہی لیند دینڈے سی دوجہ جڑا تیسرے نمبر آلے ماشاء اللہ پاک لمبی زندگی کرے انہوں میں سلائے کہ میں فٹا فٹ ہانڈی بنالا اے نا نو مچارے نو میں نہ سبر کروایا نا سرپرائز واستے نہ سبر کروایا نیچے بیٹھو رام سے کہ براک دینا پوزیشن ہی چینج ہوگی یہ رام نال تے ٹک دے ہی نہیں آئے پہ رام سے بٹھو رام نال تے ٹک دے ہی نہیں آئے پہ یہ رہا آپ لوگوں کا سرپرائز یہ رہا ہے یہ رہا ہے شکریہ ماما شکریہ ماما شکریہ ماما شکریہ ماما اور یہاں پہ میرا جو ہے وہ چکن بھی ریڈی ہو رہے آل موسٹ جو ہے ریڈی ہو گیا تھوڑا سا میں اس کو فرائی کر لوں گی اور بندیاں بھی میری فرائی ہو چکی ہیں پینگاں پہ فرائی ہو گیا ادھنگاں ہو گیا نے آجا یہ والا جو سیٹ ہے یہ جی میرا بٹا ہاں ادھر رکھو بین میں پھینکنا ہے نیچے نہیں میس کرنا گوڑ بوائی آجا میرا یہ والا جو سیٹ ہے یہ فرائی کا سیٹ بنا ہو ہے اس کے ساتھ کڑا ہی ہے فرائی پین ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سائزیز ان کے لیے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو میں بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ میں اونسٹ سیٹ دینا چاہتی buns تو میں نے کہا پہلے men set کو یوس کروں پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو دو سے تین بار سیٹ کو یوس کر چکی ہوں اور میں جلد از جلد آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کروں گی اور یہ جو ہے آپ اس کو فریج میں بھی یوس کر سکتے ہیں آپ اس کو آوون میں بھی یوس کر سکتے ہیں اس کے اوپر اس کے کیپ بھی ہیں یہ والی اس کی لیڈ یہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ اس کی جو ہیں وہ فلاسٹک کی لیڈز بھی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں ویڈیو میں دکھاؤں گے اور سب سے مزے کی بات یہ دیکھیں یہ کلک کیا اور یہ اس کو آپ ٹیک آف کر سکتے ہیں اور دوبارہ اس کو لگانا ہو تو اس کو جو ہے اسی طرح آپ اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اس کو دھونا بھی بہت ہی آسان ہے فریج میں بھی آپ اس کو اتار کے آپ اس کو فریج میں ایزا بول بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سائزز ہیں یہ میں نے امازون سے منگوایا تھا اور اس کو جو ہے اس کا آپ ہینڈل اتار کے تو آپ اس کو اوون وغیرہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور بڑے ہی مزے کی یہ چیز ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ جلد از جلد ڈیٹیل ویڈیو اس کی شیئر کروں گی تو برا کلی کیا ہوا میرا بٹا اچھا تو چکن جو ہے وہ میں نے بہت ہی ایزی سا اس کو میں نے فرائی کیا ہے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے پیاز جو ہے اس کو گولڈن فرائی کر کے تو اس کے اندر چکن ڈال کے تو اس کو تھوڑی در فرائی کیا ہے پھر اس کے اندر سارے مسائلے ایڈ کر کے تو اس کو میں اچھے طرح سے بھون رہی ہوں بڑے ہی اوکھی آج دیاں ڈیے بڑی لمحی پرسیجر ڈبل 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 پکانی بچیاں نے نالا اینڈی کھے چل کرنی کوئی سوکھا جیا کام نہیں ہے پر میں انجوائے کرنیا نال نال بچیاں نو بھی ٹائم دینی ہونا نے نال نال کھل نہیں ہے نال نال توڑے وستے ویڈیو بھی بنانی آنے نال نال کھے چل آلے کام بھی کرنیا کیوں 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 کہ میں انجوائے کرنیا موسیقی بنیو کو میں نے تھوڑا سا بس فرائی کیا ہے اس کے ساتھ چکن گے کیونکہ ابھی جب یہ مسالہ ریڈی ہوگا پیاز کا تو پھر اس کو میں نے دبارہ سے فرائی کرنیا تو وہ بلکل ہی اس میں گل سی جائیں گی میں بچے چٹنی بان جڑیں ماما کیا بات ہے سوپر مین سوپر مین شو کرنے ویڈی سوپر مین دا موسیقی ہی موسیقی وای واو یہ براک نے سوپر مین بنائے ہیں وہی چوکھایا اور یہ چاکو کس نے اترہ لگایا ہے ابھی میں نے آپ لوگوں کو چاکو دیا ہے خواب یہ کلینما کیوں نے کرنی ہے موسیقی یہ کلینگ کس نے کرنی ہے موسیقی براک آپ کلیننگ بھی کریں یہ پکڑو نہیں پکڑو ہو ہری اب ما ما کے پھر بات نہیں سنتے چلو میں آپ دیکھوں میرا بیٹا کیسے کلیننگ کرتے ہیں ویڈی ویڈن گوڈ ویڈ ویڈ لاؤ میں آپ کو بتاؤں کیسے کرتے ہیں سلو سلو ووو ویڈن بھائی نے کلیننگ کی ہے آپ نے بھی کرنی ہے می تو اوہ ام سوری ام سوری آپ کے سوپرمن ماما نے کر دی حراب ام سوری مائی میسٹیک ام سوری رانگ رکھ دی ہے ماما نے چلو آپ ٹھیک کر لو چلو ماما کمینگ سو بس میں پول گیاں چلو جی گال نو چھٹو پیاس کے اندر میں نے تھوڑے سے اور مسائلیں اٹھ کر دی ہے جیسے نمک مرچ اور حلدی پاورڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ کیونکہ میں نے چکن میں تھوڑے تھوڑی چیزیں اٹھ کی تھی باقی میں نے اس میں بھی تھوڑے تھوڑی اٹھ کر دی بہت زیادہ نہیں اٹھ کرنی کہ ٹو مچ ہو جائیں کہ بندی میں بھی ہو جائیں اور پیاز میں بھی ہو جائیں تو بس اس طرح اس کو بھی تھوڑا سا میں نے فرائی کر لیا جب یہ بلکل اچھا سا مسالہ مجھے لگا کہ کھڑا کھڑا سا اس میں مسالہ ہو پیازوں کا تو کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے تو بس اب میں نے کیا کیا کہ اس کو چکن میں مکس کر دیا تو بس پھر میری مزے دار سی مسالہ چکن بندی ریڈی یقین کریں بہت مزے کی بنی تھی وسیم نے اتنی طریف کی تھی کہ بہت مزے کا سالن بنے تو بس میری آج کی یہی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ بیزی بیزی روٹین اور مزے سا ویلوگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا تو ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنا دیر سارا حیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی